اصل میں نا ہم اللہ معاف کرے ہم ہر کھانا آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں آج کے دور کے اندر وہ اس لیے کہ جہاں مفت کا کھانا مل جائے حالانکہ مفت کا تو نہیں ہوتا شادیوں پہ آپ پیسہ دے کے آتے ہیں تو وہ شاید وہ پیسے پورے کرنے کے لیے نا ہم میکسیمم کھانا کھاتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہم سوچتے کہ یار اگر کھانا ادھر سے مل رہا ہے تو پیٹ تو ہمارا اپنے ہی ہے اس کا ہماری صحت پہ کیا فیکٹ پہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے موقعوں پہ کھانا سپائی سے بھی ہوتا ہے ہیلڈی بھی ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ مطلب ڈائیٹ جو ہوتی ہے نا وہ آپ ہیوی ڈائیٹ ہو جاتی ہے آپ کے لیے وہ جو ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں وہ آپ کی دو دن کی ڈائیٹ کے برابر بن جاتا ہے پھر اوپر سے آج کے دور کے اندر فیزیکل ایکٹیوٹی نہ ہونے کے برابر ہے میری اور آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی آلموسٹ زیرو اگر ہم ایک آئیڈیل بیسے دیکھیں تو اب بات یہ ہے کہ ہماری ڈائیٹ ہونی کیا چاہیے ڈائیٹ میں ہم بالکل بھی منع نہیں کرتے کہ آپ کیا چیز کھانا چاہتے ہیں ہمارا صرف کام یہ ہے ہم بتاتے ہیں کہ آپ وہ چیز کھائیں جو نیچر سے زیادہ ہیں جو زمین سے زیادہ ہوگتی ہیں مطلب یہ کہ آپ ویجیٹیبل سے زیادہ کھائیں آپ آئل یوز کریں تو ویجیٹیبل آئل یوز کریں جو آپ کو جیسے کوکونہ ٹائل آتا ہے اولیو آئل آتا ہے سرسوں کا ٹیل آتا ہے اس طریقے سے یہ چیز آپ کی یہ وہ آئلز ہیں جو آپ کی باڈی کے اوپر نیگیٹیو فیک کم کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کیا آہ ہر مطلب اب اولیو آئل بھی آگئے آپ کے پاس تو کیا آپ نے اس کو بھی بہت زیادہ یوز کرنا ہے تو دیکھیں آپ جتنا چیز کا غلط استعمال کریں گے آپ کی باڈی پہ اوچھا ہے جتنا بھی آپ کے لئے ہیلڈیو آپ کے اوپر نیگیٹیو فیک کرے گا ضرورت سے زیادہ جو ضرورت سے زیادہ کسی چیز کا استعمال نہیں کرنا ہم اپنی زندگی سے یہ جو دوسرے گھی ہیں ان کو نکال دیں جو ہمارے خاص طور پر پروسیسٹ یا کیمیکل پروسیس کے طرح بنتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو گوشت ہے جو ہم میٹ جو لیتے ہیں پروٹین جو میٹ کی صورت میں لیتے ہیں اس کو کم سے کم کریں اور اس کو ایک خاص پلان کے مطابق ہے اب کچھ لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی ان لوگوں کے لئے بات ہو رہے ہیں جن کی فیزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے جو فیزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ تو پھر ہر چیز کو کھا سکتے ہیں دیلی بیس کے اوپر وہ کنجپشن ہو رہی ہے ہاں ان کی باڈی کو ضرورت ہے اس کو نکال بھی اسی طریقے سے رہے ہیں اپنے باڈی کے اندر لگا بھی رہے ہیں ان کا مسل میں اس بند بھی رہا ہے اب جو ہماری طرح کے بندے ہیں جن کی فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے ان کو ویجی ٹیبلز پہ زیادہ آنا چاہیے اور ان کو اپنی زندگی کے اندر فروٹس میں اوپر زیادہ آنا چاہیے ڈرائی فروٹ کا استعمال کرنا چاہیے ان کو دہی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اور ان کو مٹن آپ کی جو ایڈیل ڈائٹ ہے وہ ہے دیسی مرگی اور مٹن یہ آپ کی ایڈیل ڈائٹ میں آتے ہیں اور یہ بھی خاص مقدار میں آتے ہیں آپ نے ایک نشیس میں بیٹھ گیا کلو مٹن کا نہیں کھا جانا یا پائے وغیرہ کٹھے نہیں کھا جانا وہ اصل میں پھر آپ کی دیکھو اگر آپ ایک کلو گوشت کھا جاتے ہیں کوئی منا نہیں ہے پھر اس کے لئے آپ کو گھنٹہ دو گھنٹے آپ کی باڈی کی اپر وہ ایکٹیویٹی بھی کرنی ہوگی ایکٹیویٹیز کے امراد ہے آپ چلیں اور ورک اوٹ کریں یہ نہیں ہے کہ آپ نے جم میں چلے جانا کھا گئے آپ نے مطلب کوئی ایسے طریقے سے ورک اوٹ کریں جیسے کوئی انچائی چاہنا شروع کر دیں جیسے کچھ لوگ کھانا کھا گئے پہاڑی چاہنا شروع کر دیں وہی مسئلہ نہیں ہے آپ واک کر رہے ہیں بس اس کے اندر اپنا جو ہے وہ باڈی کو ایک مشرقت میں ڈال رہے ہیں خاص طریقے سے کہ آپ کا کھانا آپ کے جسم کو لگ رہا ہے تو بیسکلی ڈالیں استعمال کریں سبزیاں استعمال کریں فروٹ استعمال کریں چاہے ڈرائی فروٹ ہو یا دوسرا ہو اسی طریقے سے آپ گوشت کا استعمال خاص طریقے سے کریں جو آپ کی باڈی کے لئے ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ کی چویش کے لئے نہیں ہے